ناظرین آزاب آپ دیکھ رہے ہیں پینیوز میں ہوں بشی ناز پیش دن پر کی کچھ اہم خبریں پہلے سرکھیوں پر ایک نظر مسئلہ کشمیر پر بھارت اور پاکستان کو آپس میں بات چیت کرنی چاہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بیان یومی آزادی کے موقع پر کشمیر میں انٹرنیٹ سریس پر کوئی بندش نہیں ہوگی ڈیوی جنرل کمیشنر کشمیر میری مٹی میرا دیش سرنگر میں مختلف جگہوں پر تیرنگا ریڈیوں کا احتمام تیرنگا اٹھانے والا بزر کو جنڈے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا ویڈیو وائرل ایک سرکاری ملازم دو دو محقوموں سے تنخاقہ سے لیتا تھا نوکر سے ہوا موتل پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی بی جی پی لیڈر الٹاپ ٹھوکا کا بیان سرنگر آئر بیس پر مگ 39 لڑا کا تیاروں کا ایک سپرن تائنات بارت ہر صورت حال کے لیے تیار اب خبر تفصیل کے ساتھ نیشنل کانورس کے صدق ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایک بڑا بیان دیتے ہوئے ہندوستان اور پاکستان سے مخاطب ہو کر دونوں ملکوں کے سربراہوں کو یکریر اور افغانستان جنگ سے سبق حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے بارت اور پاکستان کو آپس میں بات چیت کرنی چاہے چونکہ جمع کشمیر میں جاری ماردار کا خادمہ ہو سکے انہوں نے کہا کہ جب تک نہ دونوں ملک ایمانداری سے مسئلہ کشمیر پر بات کریں گے تب تک یہ سارا تماشا ہے دونوں ملکوں کے میں دل صاف ہونا چاہیے دکھاوت بہت ہوگی دکھاوت بہت ہوگی مگر جب تک کشمیر کے معاملے میں دونوں ملک ایمانداری سے نہیں بات کریں گے تب تک یہ سب تماشا ہے اس تماشے کو کرتے جائیں گے ہر سال ہوتا جائے گا تماشا مگر یہ معاملہ وہیں رہے ہیں آج بھی آپ دیکھتے ہیں تررزم شروع ہے گوڑیاں ماری جا رہی ہیں پہجی مر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں ہے یا نہیں ہے اگر سکوٹ امن آ گیا ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اب اس کو کون سمجھائے گا کہ بھائیا کسی نہ کسی طرح بات چیت سے ہو سکتا ہے لڑائی سے آپ دیکھ رہے ہیں یکرین میں کیا ہو امریکہ کو کچھ نہیں ہوا یورپ برباد ہو رہا ہے اکنومکلی برباد ہو رہا ہے اور مرے کون جا رہے ہیں یکرین کے لوگ ان کا پورا سپوٹ ملک ختم ہو رہا ہے کیا ملے گا کیا سرعت بدلے گی اس لئے ان کو بھی یہ اپنی دماغ میں دونوں ملکوں کو رکھنا چھئی کہ لڑائی سے کچھ نہیں ہوگا بات چیت سے مسئلہ حال سے ایسے چین سے بات کر رہے ہیں اٹھانہ بات اٹھانہ دبا بات ہوئی ہے ہر ہاتھ پہ بات ہوئی ہے اور انسٹر کے لیبل پہ بات ہوئی ہے ماملہ وہی پر ہے کہنا کہیں تو راستہ نکالنے کی ضرورت ہے دونوں ملکوں کو دل ساپ کرنا پڑے گا میں کہتا ہوں بارڈر کھولیے کہ ہم لوگ بھی وہ جو حصہ ان کے پاس ہے ہم اس کو دیکھ سکے کشمیر کے ڈیویجنرل کمیشنر ویجے کمار بیدوری نے کہا کہ کشمیر میں یوم آزادی کے موقع پر کوئی پابندی نہیں ہوگی جبکہ انٹرنیٹ سرویسز اور دیگر سہلیات بھی آسانی سے کام کرے گی انہوں نے کہا کہ تقریبات کی پرامن نکال کو یقینی بنانے کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے پندرہ اگست کا جو ہم کاریکرم کرنے والے ہیں اس بار جیسے آپ کو پتا ہے ہم بکشی سٹیڈیم میں کر رہے ہیں پہلے شیرے کشمی سٹیڈیم میں کم جگہ ہونے کی وجہ سے بہت لوگوں کو اس میں پارٹسپیٹ کرنے کا موقع نہیں مل پاتا تھا اس بار administration کی طرف سے ہم سب آپ کو request کرتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ بھی آ سکتی ہے اور کوئی پاس یا اس کی عوشکتہ نہیں ہے جن کے پاس invites گئے ہیں ان کے پاس تو گئی ہیں otherwise عام جنتہ بھی آ سکتی ہے اور وہ آئے اور participate کریں میں تو کہتا ہوں آپ خوبہ internet استعمال کریں اچھے سے کریں اور بڑیہ سے کریں کوئی restriction ایسی نہیں ہے اور اس سب کا created بھی آپ سبھی لوگوں کو جاتا ہے میرے کشمیر کے بھائیوں کو جاتا ہے بہنوں کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ایک ایسا ماحول create کیا ہے کی جو historic decision کوئی نہیں لے پاتے تھے وہ ہم نے لیا اور جب ہم نے لیا تو اس سے بھی اور آگے آکے لوگوں نے اس میں ہمارا ساتھ دیا اس بار بھی again جیسے restrictions کی بات ہوتے ہیں کیول اور کیول security کی concern میں جو traffic کے حساب سے تھوڑا بہت روکتے ہوں گے جانتا ہے کہ وہاں تک رہے گی otherwise جو normal routine ہے traffic اور transport وہ چلتا رہے گا یوم آزادی جس قدر قریب آ رہا ہے اسی حساب سے سرکاری سطح بر تیارہ شروع کی جا رہی ہے اس سلسل میں اس سال جشن آزادی کا عنوان میرا مارٹی میرا دیش ہوگا یوم آزادی کی تقریبات میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شمولت کو یقینی بنانے کے لئے ہر ایک ادارے کو متحر کر دیا گیا ہے جہاں ہر گھر ترنگا لہرایا جائے گا وہی ہر پانچائد میں جشن آزادی اور میری مارٹی میرا دیش کی عنوان کے تحت تقریبات منعقد کی جائے گی اور ریلیا نکالی جائے گی وہی آج سرینگر کی لال چوک میں فوج security forces سیاسی پارٹیوں کے علاوہ اسکولی بچوں نے میری مارٹی میرا دیش کی عنوان سے ریلیا نکالی پیش ہے پینی وز کا یہ ریپورٹ یہ پانچ اگستی یوم آزادی کے سلسلے میں یہاں پہ ترنگا ریلی ہر زلے میں ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں تو اسی سلسلے میں اس وقت سیونٹی نائن بٹالین سی آر پی ایف امرسنگ کلب سے ایک ریلی کا اینکات کر رہے ہیں جو ٹی آر سی گراؤنڈ میں اختام پذیر ہوگی سیدہ بات سیدہ بات سیدہ بات دردی لال چوک میں ماری مٹی میرا دیش منا رہا ہے آج ہم اپنے دیش اپنی مٹی کو سلام کرتے ہیں آج امن اور شانتی کا دن ہے یہ وہ کشمیر ہے جو کبھی راک کبھی جلتا ہوا کشمیر تھا آج ہمارا سورک واپس لوٹ آیا ہے ہم اس سورک کو سلوٹ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں وہی کوپورا کے ایک بزرگ جو اپنے ہاتھوں میں ترنگا لے کر لالچوک گھنٹہ گھر کے سامنے اس کو لہرا رہا تھا یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ کس مقصد کے لئے اریلی میں شامل ہوا اور جو جنڈا اس کے ہاتھ میں ہے کیا ہے پیش یہ ریپورٹ مقصد کے لئے رہے ہیں یو سے کس جنڈے کہ گھنٹہ گھر سے بھلوٹ کر نہیں میں وانخات سے یہ کس جنڈے چھو آپ جنڈے اس کے اے اہمیت چھے گو چچین پائے یہ جنڈے کس جنڈے چھو پارٹی کس چھو پارٹی ہے اس کو طن پہ چھوڑ خود کیا ہے مہدیزنا چھوڑا سوڑا 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 مہدیزئوس بجیہ دلئے پینیوز اداریہ حکام سیاسی پارٹیو اور ان تمام منتظمین سے پوچھنا چاہتا ہے جب ریلی میں شامل ترنگا اٹھانے والوں کو اس قومی پرچم کی اہمیت اور اس کے وقار کے بارے میں کوئی علمیت نہیں ہے تو ایسی لوگوں کو ریلی میں شامل کرنے کا کیا مقصد ہے پینیوز کا مشورہ ہے کہ سرکار اور منتظمین کو چاہے کہ وہ کسی کو ترنگا ہاک میں تھوانے سے پہلے ان لوگوں کو ترنگے کی اہمیت اور اس کے وقار کے بارے میں جانکاری فرام کرے اسی طرح دوسرے آزلہ میں بھی ترنگا ریلی کا احتمام کیا گیا پیشے کوکرناک سے ہمارے نمائندے ماجد سلمان کی یہ ریپورٹ آج کوکرناک میں ایم سی کوکرناک ترنگا ریلی پنچ پرن عہدے کے تحت میری ماتی میرا دیش کے تحت میموریل تختی پر ایم سی صدر کوکرناک کی سربراہی میں پرگرام منخت کیا گیا جس میں ایس ایچو کوکرناک سی ای او ایک سو چونسٹھ بٹالین سی آر پیم کوکرناک ایگزیکیٹو آفیسر ایم سی کوکرناک وارڈ ممبرز اور منسپلٹی کی تمام ملازمین نے شرکت کی اس کے علاوہ غور مٹ ہیٹ سیکنڈری سکول کی طلبہ بھی موجود تھے جہاں جمہور کشمیر میں لاکھوں عالی تعلیم یکت نوجوان بے روزگاری سے جوج رہے ہیں اور آئے روز سرکاری نوکنوں کے لئے سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں وہی مکار اور چالاک لوگ بیک وقت دو دو محکموں میں نوکری کر کے سرکانی خزانے کو لوٹ رہے ہیں اور دوسروں کے حق پر شبی خون مار رہے ہیں ایسائی ایک ایس محکمہ فوڈ اینڈ سپلائز پنوان میں سامنے آیا جہاں چورسو اونتی پورا کے جاوید احمد بارٹ نامی فیئر پرائش شاپ کھولڈر نے اپنا نام تبدیل کر کے ریاض احمد شیخ ولد بشیر احمد شیخ ساکھ نے ناروالہ صفحہ قدر ایدگاہ سرینگر رکھا اور سرینگر منسپل کورپریشن میں نوکری حاصل کی اور اسی طرح یہ شکل بایک وقت دو دو جب وہ سے سرکاری خزانے کو لوٹتا رہا پیش یہ ریپورٹ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو لڑکا کام کرتا ہے جس کا نام ہے جاوید احمد بارٹ جو چورسو کا رہنے والا ہے چورسو اونتی پورا میں رہتا ہے ہمارے پاس ایپی ایس ڈیلر ہیں اونتی پورا چورسو اونتی پورا میں اور یہی شکل کا دوسرا نام ہے ریاض احمد شیخ جو منسپلٹی میں بھی کام کرتا ہے سیم آدمی ہیں وہاں یہ ریگلر ایس ڈیلر پر کام کر رہا ہے اور وہاں سے سیلری بھی ڈراغ کر رہا ہے ایون دو یہ وہاں دو ہزار دو سے وہاں نوکری کر رہا ہے اور ہمارے سے جو اس نے لائسنس لی ہیں دو ہزار چار سے لے دی ہیں پھر اس نے دو ہزار سترہ میں اپنی بیٹی کے نام سے یہ لائسنس ٹرانسپرم بھی کر دی اس میں ریزن اس وقت دکھایا تھا کہ اس کو کچھ ہیلتشو ہے اس کی وجہ سے اس کو بیٹی کو یہ بھی ملے کیونکہ بیٹی کو جب ہم نے یہ دیا تھا یہ جو ابھی ہم نے پتا ہے جب چلا ہے کیونکہ بیس ہی اس کی غلط ہے جب بیس ہی غلط ہے تو بیٹی کا جو بھی ہم نے وہ سکر لائسن دیا وہ بھی ہم نے اس کو ہم نے کاروائی کر کے اس کو آلڑی یہ سسپن بھی کیا ہے ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مجھے کل ہی پتا یہ بھی چلا ہے وہاں بھی کنٹریکٹ آہ کنٹریکٹر کا کاڑ لیا ہے وہاں بھی کام کر رہے ہیں اُدھر بھی اس نے کچھ کام لیے ہیں اپنے ہاتھ میں بھی وہ بھی کام اس نے انجام وہاں دیئے کنٹریکٹ کام بھی کام اس نے کیا ہے آپ بھی دیکھئے یہ آدمی کتنا شاہت رہے کس طریقے سے اس نے گومنٹ کو بھی بیکو بنایا ہمارے ڈپارٹمنٹ اور دوسری ڈپارٹمنٹ کو بھی اس نے بیکو بنایا بی جبی کے لیڈر الطاف ٹھوکر نے کہا کہ جمہو کشمیر میں پانچ اگست کے بعد حالات بلکل بدل گئے ہیں اور آج ہر سو امن ہے اور لوگ پر امن زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سیاتی شعبے میں بڑی تعدلی رونما ہوئی ہے اور لاہوں سیہ کشمیر کی طرف رکھ کر رہے ہیں ساتھی ان کا کہنا تھا کہ پاچستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی جمہو کشمیر میں حالات تھی بارٹ ٹوریزم پین سو ستر ختم ہونے کے بعد یہاں شروع ہو گیا آج کیرن کرنا بریز جیسی جو بارڈر جو سیکٹورس ہے وہاں آج ٹورسٹ جاتے ہیں اور یہ امن کی نشانی حالات آپ دیکھیں اس جمہو کشمیر میں جہاں انسٹیفلٹی ہمیشہ ہوا کر دی تھی آج یہاں ترنگا یاترہ نکل رہی ہے اور ہر جلی اور ہر سٹیپ سے ترنگا یاترہ نکل رہی ہے آج یہاں بڑے بڑے سمنٹس ہو رہی ہے بارٹ ٹورسٹ اگر کر دی ہے وہ جمہو کشمیر کے ان جوانوں کے ساتھ کر دی ہے جو دیش کا ترنگا لے کر آج یہاں ترنگا ریلے کر رہی ہے اور اب اگر کہیں وقت آ چکا ہے وقت اب یہ ہے کہ اب بڑوں کو چینج کیا جائے کیونکہ پیوکی کا جو حصہ اس پار ہے اس کو یہاں آلانے کیا بات ہو رہی ہے بڑوں چینج کرنے پہ اب ایکشن ہونی چاہیے ٹرائیڈنٹ سکارڈن جس سے اب ڈیفنڈر آف دی نارڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نے سرنگر آئیر بیس پر مگ اکیس سکارڈ کے جگہ لے لی ہے جو ریواتی طور پر پاکستان کے خطرے سے نمٹنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مگ 39 وہ پہلہ تیارہ تھا جو 2020 وے گلوان تصادم کے بعد چین کے خطرے سے نمٹنے کے لئے لڈاک سیکٹر میں تائنات کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے اس طرح کی متدد کوششوں کو ناکام بنا چکا ہے اب بھارت نے پاکستان اور چین دونوں محدوں سے خطرات سے نمٹنے کے لئے سرنگر آئیر بیس پر اپگریڈ مگ 39 لڑاکہ تیاروں کا ایک سکارڈن تائنات کر دیا ہے ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختیام کو پہنچا اگر شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گر خدا لائے پی نیوز کو شیئر لائک اور سبسکرائب ضرور کرے گا دیجے اپنی میزوان بشیناس کو اجازت خدا حافظ